میڈیا سٹار ورلڈ کی طرف سے شروع کیا جا رہا ہے ایک نیا کارکرم ایک نظر پانچ خبر جس میں آپ کو پانچ بڑی انٹرنیشنل خبریں ملیں گی دیکھتے رہیے میڈیا سٹار ورلڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں افغانستان میں امن بحالی کی کوششوں میں امریکہ اور روس کے بیچ زوردار کمپیٹیشن جاری ہے امریکہ چاہتا ہے کہ سبھی افغان گروپس اور اشرف غنی کی حکومت کے نمائندوں کے بیچ جلد ہی ترکی میں ملاقات ہو جائے ساتھ ہی اس نے افغانستان میں اگلے الیکشن تک ٹیمپراری سرکار بنانے کا پروپوزل رکھ دیا ہے جبکہ روس بھی بہت جلد موسکو میں سبھی افغان گروپس کو بلا کر میٹنگ کرانا چاہتا ہے امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن بحال کرنے کے لیے ہونے والی کوششوں میں علاقے کے ملکوں کے ساتھ بھارت بھی شریک ہو جبکہ روس میں ہونے والی میٹنگ میں بھارت کا ذکر نہیں ہے اب سے پہلے پچھلے ستمبر دوہزار بیس میں امریکہ کی سرپرستی میں دوہا میں ہونے والی افغانستان امن باتچیت میں بھارت کے فورنڈ منسٹر ایس جیشنکر نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی تھی لیکن اس سب کے بیچ افغانستان سرکار میں وائس پریزیڈنٹ امراللہ صالح نے امریکہ کے فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ نے ہی طالبان کی حکومت کو ختم کیا تھا اور اب وہی طالبان کو حکومت میں بٹھانا چاہتے ہیں وہ آخر تک اس کی مخالفت کریں گے آج کی دوسری خبر ہے کہ اچانک جورڈن کے کنگ عبداللہ بہرین کے کراؤن پرنس سلمان بن حماد الخلیفہ اور ملیشیا کے پرائم منسٹر مہیددین یاسین سعودی عرب کی راجدانی ریاض پہنچے ہیں اب تک اچانک ویزٹ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے یہ غیر معمولی واقعہ ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبالا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ رائٹرز کے مطابق افغانستان میں امن بحالی کے لیے امریکہ نے ایک پلان تیار کیا ہے جس کے مطابق موجودہ سرکار کی جگہ نیا کانسٹیچوشن تیار ہونے اور نئے الیکشن ہونے تک ایک انترم سرکار یعنی ٹیمپریری سرکار قائم کرنے کا پروپوزل ہے اس سب کے ساتھ ایک جوائنٹ کمیشن جنگ بندی کی نگرانی کرے گا افغان گروپس نے اس تجویز کی مخالفت کی ہے رائٹرز نے خبر دی ہے کہ امریکہ کی نئی ٹرانزیشنل سرکار بنانے کا فارمولا افغانستان کے لیے امریکی پریزیڈنٹ کے خاص نمائندے ظلمہ خلیلزاد نے پچھلے ہفتے افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی اپوزیشن کے لیڈرز اور طالبان کے وارتہ کاروں یعنی انٹر لوکیوٹرز کو دیا ہے امریکہ کے ذریعے تجویز کی گئی ہے کہ انٹرم سرکار کے تحت طالبان کے میمبرز کو یا تو پارلیمنٹ میں شامل کر کے اس کے میمبرز کو بڑھایا جائے یا الیکشن کے بعد تک کے لیے پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے اس تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان ٹرریزم کی میزبانی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی زمین پر ٹرریزم سے جڑی سرگرمیوں کی اجازت دے سکتا ہے جس سے دوسرے ملکوں کو خطرہ ہو اور ساتھ ہی طالبان کو پڑوسی ملکوں میں اپنے محفوظ ٹھکانوں اور فوجی تعلقات کو چھوڑنا ہوگا رائٹرز کا کہنا ہے کہ کابل میں چار سیاسی سورسز نے نام نہ چھاپنے کی شرط پر اس سے بات کی ہے جس میں پریزیڈنٹ ہاؤس کا ایک سینئر افسر بھی شامل ہے ان سبھی نے رائٹر کے ذریعے دیکھے گئے مسعودے کی کاپی کو درست بتایا ہے اس امن پلان کو کابل کے تولو نیوز اور دوسرے افغان میڈیا ارگنائزیشنوں نے بھی چھاپا ہے ادھر امریکی فورنڈ منسٹری کے سپوکس پرسن نیڈ پرائیس نے منڈے کو اخبار نمائندوں سے کہا کہ افغانستان میں امن بحالی کے لیے ہر تجویز ہمارے سامنے ہے ہر تجویز جس پر بات ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوری کارروائی کی جڑ میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حل ہو وہ افغان لیڈرشپ اور خود افغان لوگوں کا ہونا چاہیے امریکہ میں جو بائیڈن کی نئی سرکار ایک مئی سے پہلے رکی ہوئی امن باتچیت کو دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے جب طالبان اور فارمر ڈونالڈ ٹرمپ سرکار کے بیچ فروری دوہزار بیس میں ہوئے سمجھوتے کے تحت آخری دھائی ہزار امریکی فوجیوں کو افغانستان چھوڑنا چاہیے امریکہ کے فورنڈ منسٹر انٹینی بلنکن نے پچھلے ہفتے افغان لیڈرز کو ایک خط میں تجویز کیا تھا کہ ترکی کو امن سمجھوتے کو آخری شکل دینے کے لیے آنے والے ہفتوں میں ایک سینئر لیول کی بیٹھک اپنے یہاں کرنی چاہیے امریکہ کی طرف سے دیئے گئے پروپوزل پر افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی نے انترم سرکار کے لیے الگ ہٹنے سے انکار کر دیا ہے کابل میں پریزیڈنٹ محل کے ایک سینئر افسر نے منڈے کو کہا کہ ہم ایک کانفرنس یا ایک سیاسی سمجھوتے کے ذریعے سے انٹرم سرکار بنانے کو کبھی قبول نہیں کریں گے ادھر طالبان نے بھی جنگ بندی اور الیکشن کی تجویز کو خارج کر دیا ہے لیکن طالبان کے ایک لیڈر نے رائٹرز سے کہا ہے کہ ان کا گروپ انٹرم یعنی ٹیمپریری سرکار میں شامل نہیں ہوگا لیکن وہ انترم سرکار بنائے جانے کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں اسی درمیان کابل سے طولو نیوز نے آج ہی خبر دی ہے کہ افغانستان کے صلاح کارروائی میں تیزی لانے کے لیے امریکہ کی نئی کوششوں کے بیچ کابل میں کچھ افسروں نے آج ہی کنفرم کیا ہے کہ روس اگلے نو دنوں کے اندر افغان امن پروسس پر ایک بیٹھک کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اس کے لیے خاص سیاسی لیڈرز کو انوائٹ کرے گا پریزیڈنٹ اشرف غنی اور راشتریہ صلاح کی ہائی کانسل کے پریزیڈنٹ عبداللہ عبداللہ کے علاوہ ویدیشی ایمبیسیڈرز اور طالبان کے نمائندوں کی اٹھارہ مارچ کو موسکو میں بیٹھک میں حصہ لینے کی امید ہے تاکہ افغان امن پروسس پر چرچہ کی جا سکے یہ بات کابل میں صلاح پریشد کے سپوکس پرسن فریدون خوازون نے بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک کانفرنس کی جائے گی کچھ لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا ہے صلاح کانسل کے پریزیڈنٹ کو بھی بلایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ راشتریہ صلاح کے لیے ہائی کانسل کی بیٹھک میں مشورہ کیا جا رہا ہے کہ کانفرنس میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں انہوں نے کہا کہ افغان امن پروسس میں روز کا اہم رول ہے اس بیٹھک کا مقصد افغان جنگ کو ختم کرنے کے لیے دوہا میں افغانستان کی امن باتچیت کو آگے بڑھانا ہے ایک سورس نے کہا کہ اس بیٹھک میں امریکہ کے ساتھ تال میل بھی کیا گیا ہے ایک سورس کے مطابق چین امریکہ اور پاکستان کے ایمبیسیڈرز اس بیٹھک میں حصہ لیں گے کابل میں پریزیڈنشل پیلیس نے اب تک بیٹھک پر کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے اسی بیچ آج ہی انڈیا ایکسپریس کے جنرلسٹ شبھجیت روئے نے نئی دلی کے سورسز کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارت آخرکار افغانستان میں امن کے لیے روڈ میپ پر فیصلہ کرنے کے لیے پانچ دوسرے ملکوں کے ساتھ لسٹ میں شامل ہو گیا ہے واشنگٹن کے ذریعے بھی اس طرح کا سجاو دیا گیا ہے جبکہ موسکو کے ذریعے امن پلان سے نئی دلی کو باہر رکھا گیا ہے سورسز نے کہا ہے کہ موسکو اور بیجن کے بیچ بڑتی نزدیکیوں کے درمیان روسی انٹرلیکیوٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ اس لسٹ میں روس چین امریکہ پاکستان اور ایران کو شامل ہونا چاہیے افسروں نے کہا ہے کہ یہ صاف طور سے پاکستان کے اشارے پر کیا گیا ہے جو کبھی نہیں چاہتا کہ بھارت اس علاقے کے لیے کسی بھی روڈ میپ کا حصہ بنے ایک سینئر افسر نے کہا ہے کہ ہمارے انٹریسٹ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اگلے کچھ مہینوں میں بات آگے بڑھ سکتی ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ ستمبر دوہزار بیس میں بھارت کے فورنڈ منسٹر ایس جے شنکر نے افغانستان امن کانفرنس میں دوہا میں حصہ لیا تھا یہ پہلا موقع تھا جب طالبان کے نمائندے کی موجودگی میں بھارت سرکار کے نمائندے نے حصہ لیا ہو اسی بیچ پارس ٹوڈے نے خبر دی ہے کہ افغانستان کے وائز پریزیڈنٹ امراللہ سالے نے امریکہ کی مانگ کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کی غیر قانونی مانگوں کے سامنے سرک نہیں جھکائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم امریکی آرڈر پر عمل نہیں کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے وائز پریزیڈنٹ امراللہ سالے نے یہ بات امریکی فورن منسٹر کے اس خط پر رییکشن کے طور پر کہی ہے جو انٹینی بلنکن نے افغانستان کے پریزیڈنٹ کو بھیجا ہے سالے کا کہنا ہے کہ ہم کو اپنے ملک کے فائدے نقصان کی بنیاد پر ملک کے شہریوں کے آنے والے وقت کے بارے میں فیصلہ لینے کا پورا حق ہے افغانستان کے وائز پریزیڈنٹ امراللہ سالے کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے سمجھوتے پر دستخط نہیں کریں گے جو افغانستان کی عوام کے حق میں نہیں ہو آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے فورن منسٹر انٹینی بلنکن نے افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی کو بھیجے خط میں کہا ہے کہ انہیں امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے اس پلان کو قبول کرنا ہوگا جس کے تحت یا تو وہ ایک انترم سرکار کے بنانے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر طالبان کے ساتھ الائنس کر کے اپنی سرکار چلائیں اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کی حالت لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے ایسے میں اس ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس امریکی پلان کو سپورٹ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا آپ کو بتا دوں کہ فروری کے شروع میں طالبان کا ایک ڈیلیگیشن ایران گیا تھا اس موقع پر طالبان نے کہا تھا کہ دوہا میں فروری دوہزار بیس میں بنی رضا مندی کے مطابق چودہ مئی کے بعد امریکہ کی فوج کی افغانستان میں موجودگی ملک پر قبضہ سمجھی جائے گی طالبان کے پولٹیکل آفیس کے سپوکس پرسن سحیل شاہین طالبان کی طرف سے بات چیت کرنے والی ٹیم کے ممبر عبدالحق وسیق اور ملہ خیر اللہ خیر خواہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے اس وقت قطر میں طالبان کے پولٹیکل آفیس کے سپوکس پرسن سحیل شاہین نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہوئی رضا مندی کے مطابق حکومت ہوگی جس کا مطلب ہے کہ کابل کی موجودہ سرکار ختم ہوگی اور نئی سرکار بنے گی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت افغانستان میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں چاہتی ہیں موجودہ حکومت کو ہٹا کر انترم سرکار کے تحت کانسٹیچوشن بنانے اور الیکشن کرانے کی بات کہی جا رہی ہے ان کے پلان کی فلحال طالبان اور اشرف غنی حکومت دونوں نے مخالفت کی ہے ایک طالبان لیڈر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ انٹرم سرکار میں شامل نہیں ہوں گے لیکن ایسی سرکار کی مخالفت بھی نہیں کریں گے امریکہ کے فورنڈ منسٹر انٹرنی بلنکن کی طرف سے بھیجے گئے خط اور میڈیا میں لیک ہوئے امن پلان سے ایسا نہیں لگتا کہ اس پر عمل ہو سکے گا امریکہ کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ کابل میں موجود سرکار اور طالبان دونوں طرف تعلقات بنائے ہوئے ہیں جن طالبان کو اس نے دوہزار ایک میں سرکار سے اکھاڑ پھینکا تھا اب اسی طالبان کو سرکار میں دیکھنا چاہتا ہے لیکن کابل کی حکومت کے لیے یہ مشکل ہے کہ جن کے ساتھ وہ پچھلے بیس سال سے جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کیسے سرکار بنا لیں لیکن امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کی پالیسی میں نہ کوئی دوست نہ کوئی دشمن پرمنٹ ہے وہ صرف اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ طالبان نے امریکہ کی بہتر خدمت کرنے کا وعدہ کر لیا ہو اس لیے امریکہ ان کے ساتھ نظر آ رہا ہے آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ آج اچانک جارڈن کے پریزیڈنٹ کنگ عبداللہ بہرین کے کراؤن پرنس سلمان بن حماد الخلیفہ اور ملیشیا کے پرائم منسٹر مہیددین یاسین ریاض پہنچے ہیں جہاں کراؤن پرنس محمد بن سلمان خود ائرپورٹ پر انہیں ریسیو کرنے کے لیے پہنچے ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپسی تعلقات پر بات چیت کی ہے اور مہمان ہیڈز آف اسٹیٹس نے سعودی عرب کے ساتھ اپنی دوستی کے تعلقات کو دھورایا ہے ابھی ان ملاقاتوں کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ حال ہی میں یمن کے ہوتھیوں کی طرف سے بڑھتے ہوئے جوابی حملوں سے سعودی عرب گھبرا گیا ہے اور ان ملکوں سے مشورہ کیا ہے میرا سمجھنا ہے کہ ان ملکوں سے یمن کے ہوتھیوں کے ساتھ جنگ بندی کی کوششیں کرانے کے لیے محمد بن سلمان نے درخواست کی ہوگی لیکن اس کی تفصیل آنے پر آپ کو بتایا جائے گا میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں